البدر اسلامیک سینٹر توحید دا چینل چلدائے مخلص ہے رویہ ایندہ مخلص ہے رویہ ایندہ رب عزت و بوتی اگل دائے البدر اسلامیک سینٹر توحید دا چینل چلدائے اور ریکارڈنگ صاف ہے نادی تصویر و سونی بنو دینے ہر چھوٹے وڈتے عالم نلئے پیار وی بہتا پون دینے محبت میں دیکھیئے نا وچے محبت میں دیکھیئے نا وچے جو پوتا بھل کملتائے البدر اسلامیک سینٹر توحید دا چینل چلدائے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکر علیه ونعوذ باللہ من شر انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مزللا ومن يزلله فلا خاديلا ونشہد ان لا الہ الا اللہ بحره لا شریک لا ونشہد ان محمدن عبده ورسوله ارسلہ بل حق بشیرا ونزیرا بین جد جسا من يدعی اللہ برسوله فقد رشد واختدام ومن يرسللہ برسوله فانه لا جزر الا نفسا ولا جزر اللہ شيئا اما بعد فان خیر الحدیث جدا، بلا و خیر الہدی زیاد محمد صلی اللہ عنہ علیہ وسلم والشر لطنور مخدساتها وکل مخدسة بدعا وکل بدعا وکل زلالت فی النار اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجیب اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجیب رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتا من لسانی يفره قولی اما بعد فاروز بالله السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلِيْكُمُ الصیحہ مُکَمْعَا کُتِبَ عَلِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَبْتَكُونَ رَبُّ الْعَلَمِينَ لِهُمْ جَوْسِنَا اور رسولِ مُعظم امام الانبیاء سیدِ کائنات حضرت محمدِ مصطفیٰ احمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیزاتِ گرامی درود و سلام تباہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان امتِ محمدیتِ دوبارہ ہونے والا ہے کہ اسی صحتوان اور تاندرست ہیں اور مالکِ کائنات سادے دے ایک عظیم شان مہینہ جس نے مومن واس دیکھتے توفہ کیا گیا سا دوبارہ سایہ فکر کروا گا ہے چونکہ مہینہ سارے مہینہ جو صاحبِ عظمت اور زیشان مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاوان میں آخری ایام دے اندر اس دی فضیلت میں بیان فرق ہے اور آپ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے یا ایوہ الناس قد ازلہ تم شہر ارزین اے ایمان والو اے لوگو تو آٹے دے ایک عظیم مہینہ سایا فکر ہو لے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا شہر مبارک برکت والا مہینہ باقی گیارہ مہینے برکت تو خالی نہیں لیکن اس مہینے دے اپنی خصوصیت ہے کہ مالک کائنات اس مہینے دے اندر اپنی براقات دے گیارہ مہینے اندر زیادہ دروازی اور آپ نے یہ بھی فرمایا شہر مبارک شہر فی لیلت خیر من الف شہر اللہ پاک نے اس مہینے اندر ایک ایسی راق رکھیے جیدی عبادت دا سواب ہزار مہینے نلوسی فی نبی پاک نے فرمایا شہر جزاد فی رزق المومن اس مہینے اندر اللہ مومن دا رزق بڑھا دی مومن نے دروازہ رکھا مومن سونا کہنے کھاندہ ہی نہیں سونا کہنے مومن نہ کھاندہ نہ پیندہ مالک کائنات سمادہ میں اس مہینے اندر آپ نے مومن پندے دا رزق زیادہ کر دی تسی اس تغور کرو حقیقتاً اس مہینے دے اندر رزق کیا اور رزق جزوے بدن بن جائے مید دے اندر جائے خلق کو گزر کے اور جزوے بدن بدن سون لگے سون تک صبح اٹھ کے پھر میدہ اتنا لبریز ہو جانا میرا خیال کوئی ہے خال بن کہ کوئی شیئر کو مید دے دا کوئی حصہ بچ جانا ہوئے خالی ہوئے برنہ مید دے دیا اوپر لیا ناری انسان پور کر کر اور انسان اللہ مالک کائنات مد میں سارے دا سارا حضم کر کر اتنی بد رہے ایک وقت دے اندر تُسی باقی دنج کر دیکھ 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 جتنی ساڑی خورات رمضان مبارک دے اندر تو لہٰذا میرے پیغمبر دا فرمان برحق حقیقت مدنی کے اس مہین اندر مومن دا رزق اندر اضافہ کر اور دوسرا مطلبی ہے ایسی نیم جنہی باقی یارہ مہین مومن تک نہیں پہنچ دیا اللہ مومن دے دروازے دے اندر نیم تانی پہنچ جا کئی اندر جیسی شگر بند کیتی چینی بند کیتی اس میں جو داش آئی جائی کھائی پی جائی اور اللہ پاک شگر دا ٹھیک رکھ دے بلڈ پی مریض چوبڑی روڈی نہیں کھا سکتے کہ عوضہ استعمال بند کر دیں میں اس مہینے دیں 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 اسی بھی اللہ پاک سان اطاف فرما دیں اسی چکنائی استعمال کر لیں دیں یعنی جی میں دے دیں مریض اس طرح مریض نے اللہ پاک او لیکن اگر انسان مومن ہوئے ایسان یا لذات ہی دنیا بھی لذات یقین کرو میں کہنا کچھ بھی نہ ہوئے خوش کروٹی تے سادہ پانی ہوئے اگر ایدن آل افطار کریے ایک کر کے قرآن دیں اس آیت تے گھور کر لئیے کائنات دیں کوئی نعمت نہ ملے تام مومنوں زیادہ مزہ لذت حاصل جس انداز اللہ پاک نے ذکر کس پیار انداز اللہ پاک مان یا ایوہ اللذین آمن کتب لیکم السیام کما کتب لالذین من قبل کم لعل لکم تت تک ایمان والو ایمان والو یا ایوہا اے الفاظ نبی واسد یا ایوہا نبی یا عبید ایوہا اے ہی پیغمبر خدا واسد یا ایوہا لکم زم مل لکم اللہ 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 قلیلہ جیڑے الفاظ پیار دینا ترخم دینا شان شوکر اللہ نے اپنے پیغمبر واسد استعمال فرمائے نے نبی دا کلمہ پڑھنے والے اپنے بندیاں اپنا آئے یا ایوہ اللہ زینا آمن اے میرے پیارے ایمان والے اے میرے پیارے امام دار کوتبہ علیکم مسئل عام توٹے تے روزے میں فرض کر دیتے نہیں اللہ فوریزہ کیوں نہیں استعمال کی تا محل کے قائدہ فوریزہ مطلب تے ایک یہ لیکن تو بندہ کوئی شہد لکھ دے دے کوتبہ نمیر لکھ دے دیتا کہ دستا ویسی سبوت نہیں میٹ سکتا لکھ کے دجے استعم کر آؤ لکھ اللہ باق اللہ ایمان والو کوتبہ استعم کر دیتا لکھ دیتا ہے میں خود بسی کا نبی سام لکھ روزہ یا اللہ اتنا لمبہ روزہ ہے موسم اندر حدد شدد مال کے کائنا تمہار دینے پھر حوصلہ دینے اللہ تشفی دینے تصدیق مال کے کائنا تمہار دینے کمان کتبہ للذین من قبل کم اس اتنا روزہ پاٹے تو پہلے دوگا دے فرض کیتا گیا اے حوصلہ امت ابراہیم دے اندر اور دیگر جتنے بھی امبیاء آئین انہ دروزہ فرض کیتا گیا لیکن میرے دوست طرف مال کے کائنا نے اونا دروزہ اندر اللہ پاک نے ساری نو نہیں رکھ ہے امت محمد یا دروزہ اندر خال کے کائنا نے ساری نو رکھ ہے اللہ پاک مال کے کائنا تا کتنا انا میں پہلے کی کیا گیا پہلے امت آمد آمد نے فرمائے آف تبا روزہ افطار کر لاؤ اوہ ہی کھانا 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 کافی ہوئے گا مال کے کائنا اکتو کھانا چوبیس گھنٹ اندر رکھ لیکن حضرت نصول اکرمہ علیہ قصہ میں امت آئی حضرت کیس رضی اللہ روزہ رکھ آئے شام دا ٹائم مزدور کر دے آئے شام تو بعد اپنی بیوی لو کے دنے لیا کھانا واسطے ہے یا پین واسطے لے کے آنا حضرت کیس بات کیا آپ لیٹ جان دے نجد لیٹ کے بیوی کھانا لے کے آئیے بیوی مشروب لے کے آئیے آکھ دیکھ 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 این اللہ کی راج اے کوئی کھا گئے اگلہ روزہ ساری بڑھ جانے سے اے تُسی سو گئے جرہ بندہ سو جائے باستے کھانا منہ ہو جان جرہ بندہ سو جائے باستے پین منہ ہو جان دا اگلا روزہ شروع ہو جان میرے دوست اگلا دن ہویا جان بانا بجی دا ٹائم ہویا جنا بے حضرت قیس گشید دور شروع ہو گئے لے لیکن حضرت قیس جنا میں نہیں سوچ میں تکھا کچھ نہیں مزدور کرنے مالا میں مزدوری کر کے تھکا ماندہ آیا میں بانا نہیں لگا روزہ افطار نہیں کی تا روزہ چھوڑیا کوئی نہیں ہے اس سے اٹھ پیر روز اگے چلا دیتا اگے پھر اٹھ پیرا روزہ شروع ہو گیا ہے میرے پیار محمد سخافی تے قشید دور ہمارے رضی اللہ سرزری کائنا تے سخافی کش کھا گر گئے آسمان تو میرے رب پیار آئے محمد کائنا اپنے بند ہاتھ پیار آئے اس ایک سخافی ہوں دے محمد کائنا نے آن والی پوری امت اپنی رحمت فرما دی ایک سخافی گرے آئے ایک سخافی تے رشیدہ دور آیا خال کائنا نے آسمان تو آیاد درزول فرما اللہ فرما دن وقلو وشرب حد یا تبیان لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر سمات مصیام الیل ولا تباشر اونا وانتو مآکف اونا فی المساجد الدل کا حدود اللہ اللہ پاک دا قرآن کتنا مٹھاس والا میرے مالک دا قرآن میرے دوست کتنا مزیدار مالک کائنات نے آسمان تو قرآن دیا آئیتا میرے پیارے محمد پاک سین نے نازل فرمایا روضہ افطار کروا دیونا دیا اگر تمہیں اپنی اصول بدل دیتے نی وکلو وشرب خوا پیو حد آیت بیان لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر مالک کائنات رہے جب تک سے آتا گا سفید دا کے نلواز نہ ہو جائے اس وقت تک اسی کھان دے رہنا ہے جب تک صبح صادق نہ ہو جائے صبح قابل تلو ہو گئی کھانا شروع کر دیو صبح صادق تلو ہون تک فجدہ بق سفید سہر تلو ہو گیا فرمایا خون بند کر دیو یا اللہ حق تک چل آئے تو شروع ہو گیا روزہ اللہ فرما دینے الی لیلے سورج گروب ہون تک سم مات مصیام الی لیلے سورج گروب ہون تک در روز دا ٹائم سورج گروب ہو جائے روزہ افطار کر دیو تل قد اللہ اے مالک کائناتی فرما ہے کتب علیکم السیام کمہ کتب اللہ دی قسم تت تنہائی چھ بیٹھ سوسیا کر رابطہ کنہ پیار ہون راز ایک اہل ایمان ایک اہل ایمان مالا ایک محدث امام نقل کر دی فرما اللہ پاک ندع پر دیکھ اللہ پاک نے پیار ندع کی دیا ایوہ لذی میں آمن ہو اے میرے پیار ایمان مالا وہ کنجے اس ندع اندر اتنا مزا آیا ہے لذت ما فر ندع ازال تاب عبادت بل انا وہ فرما دیں ایسی پیاری رب نے آواز ماری ہے کہ عبادت نہیں سار مشکت آئے اس عبادت مزے اندر ختم ہو گئی جو میں اس عبادت اس ندع تے غور کرنا جتنی مشکت عبادت آن جتنی میرے دوست مشکت پریشان عبادت اندر جتنی پک پہا سے اس آواز پکار اندر مزائی گھور ساری ختم ہو گئی ہے آئیے آمین عدلال بیکر حسن و جمال بیک اندر بمثال اور ساری روضہ رکھنا مال کے کائنات میں روضہ رکھنا مال سکھا ہویا مو دیڑا ہے اے خوش کہو ہوتا والا چہرہ انہا پیارا لگنا ہے آواز ہوں بھی جا میں تیرے ستر سال دی مسافت وات جہنم تو دور کر کرتا ہے زین دور تیار ہو جاؤ کہ اللہ پاک دا تو اچھے طریقے وصول کرنا اچھے طریقے قدردان نہیں کرنا روضہ رکھنا روضہ روضہ رکھنا روضہ رکھنا آئیے ایک زہر بنا دیجئے سوچ تیار کرنا کمر بستہ ہو جاؤ کمر بستہ ہو جاؤ اللہ دی پیار پیغمبر علی صاحب دی 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 سن نبی پاک اسلام نے فرمایا جراب اندہ ایک روضہ رکھنا ہے ایک کئی بلے دماغ خراب مجھے نبی پاک نے حدیث نہ مزاق نہ ہو ہنجھے کوئی کہ سوا بیعت اللہ پڑھن گا نبی پاک نے چار عمر کی تی آپ نے بیعت اللہ بھی زیارت کی تی آپ محسوم خدا نے صحابہ انماز چھوڑے اے تیرا انعام ہیں امال کے کائنا اگر آخر سے بھی جنت چلا گیا آخر سے مار کھا کے سزا کو گد کے اور انعام دیت جنت اینی دینی جنہ زمین و اس نان اس دست ناظ سے جتنا حدیث تا مزاق نہ اگر ایک کافی ہے ایک کافی ہے تی 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 ایک گناہ ہو گیا تی ستن سال تی زندگی تی نیک عمال برباد نہیں ایک گناہ بتا نہیں نبی پاہ قیامت والا دن ہوئے گا خورت حال کی ہوئے گی فرما پہ آن دے براب پہ برابر آمال لے کے آن گے نیک 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 آمال لے کے آن گے لیکن نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہام پہ جیسے نیک آمال براب جیسے آمال آمال زردہ آمال زردہ زردہ کر کے کیوں رایا جائے سرگر کائنا ترے کس طرح سامنے فرمایا اے اوہ لوگ نے لوگ سامنے نماز پڑھنے والے لوگ سامنے تحجدہ پڑھنے والے لوگ سامنے روزہ رکھنے والے لیکن جو تنہا بیٹے سی کلے خوندے سی ادھو راپدیا ساریا حدہ توڑ دیا کرتے سامنے اکیان موبائل میں لہب ہیں ایدہ موبائل ہیں اکیان لہب ہیں اس ویسا نمازہ بھی اندھے سامنے کلی اندھے جنہ رات تائم اندھا بس تر چلے تا جنہ اللہ والی نماز پرن والی روزے رکھن والے بس تر چلے تی جنہ کار اندر تنہا ہون دی یا کار اندر در ڈرام میں بیخت خلاق کو گرے ہوئے وہ در ہائی گندگی گندی ہو گئی مالک کائنا تجھ زندگی دے سارے عمال برباد کر دے گا تیرے عمال کسی تیرے عمال برباد برباد باست ایک سیکن لگ دا ایک سیکن مطمدہ قرآیت اور نبی پاک دی حدیث آئیے آمینہ دلال پہ ترے خسن جمال پہ خمبر بے مثال اور ساری کائنا دے سردار جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضوصی عزیز سنیے نبی پاک نے فرمایا جلاب انہا ایک دن دا روزہ رکھ اللہ دی رضا رکھ امان داری نال اعتصاب نال دین داری دن سکھ سکھ اینا تلی جس صلی اللہ نے فرمایا اللہ ایک خندق دے برا برچ خندق تو دور کا دن ہے ایک خندق نہیں مسافر جیڑی یہ فاصلہ زمین تو لے کے آسمان تک اتنے نبی اللہ خندق بیدا جنہی زمین تو لے کے یعنی ایک بندہ گویا مطلب کی ایک بندہ جہانم انہوں جائے ہے مطلب تو آئیے رمضان مکمہ مولی رضی اللہ فرمان دیان نبی پاک مصرم کی کر دے شد میز رہو کمر بستہ حالانکہ نبی پاک کیلئی ضرور سبنا نہیں کوئی کر دیتے تو یہ محصوم خطار ہے لیکن اللہ جی پیارے محمد شد میز رہو کمر بستہ ہو یہ کوئی بندہ کمر بھی کہا سکتے کامہ کر بندہ مانا جلا لیے لیکن مسئیبت کی پیجہ میں عید آ رہی دکان دار نماز رہ جائے قرآن رہ جائے ترابیہ رہ جائے دکان دار زیادہ کر کے پیسے زیادہ کمال مات تاکہ عید اچھی گئے یہ مسئیبت نہیں بھئی زمیدار انہوں اپنا وقت بھئی دو دو بیچ رہے انہوں اپنا وقت بھئی مزدور اوور ٹیم لگا رہے زیادہ پیسے آ جا سانو فکر پہ آ دنیا داری دا عید دے کپڑے دا فکر کر او سن لباست دا آخری تنو میدان حش پہن آیا جا اور سارا وقت بھی 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 اور اے دے اندر وافر کردار بھی بھی ہیں جنہیں جمعہ انہیں سو آ پہلے جمعہ آ دوجہ آ تیجہ آ آخری آ پہلے جمعہ دیکھ لیا آ دوجہ جمعہ انہوں نے بیگ لیا اے ویکر خان دے چکر جی ایمان دا بلا انہیں غرق کر دیتا اور بندیان جہنم دے گرے دے پچھا دتا اللہ فکر کرو اپنے اس دن کو ڈر جاؤ آمین آج لال پیکر خسم جمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات سردار جناب محمد علیہ السلام کہہ رہا ترائی دے سردر کائنات اپنے حجرہ مبارک اندر کھڑے لیں آپ کدھی حجرہ یا ششوی کا اندر جان دے اللہ حضرت جوہ یاد کر جان دے اللہ حضرت لگان دے رات ترائی اندر رات سرد اندر کھڑو کھڑے کھڑا دے سون والی بیدار کر دے ایک آلک 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 سون والی جو میں دیکھ رہا جی تُس ہی دیکھ رہا تو اڈا حسنہ باند ہو جائے جو اڈا حسنہ باند ہو جائے اتنا رو رو رکے نہ اور حسنہ باند ہو جائے نال نبی پاک کی فرمائے رب کا سیت ناریت نیہو مل ری ہم فرمائے کیا مطلع دن ہوئے گا کئی کپڑے پیننے والیاں خشد میدان اندر کپڑیاں تو محروم کر جتی جہاں کپڑے والا جلے پونے تن حشر دے لباز دا فکر نہیں کپڑے پیننے وانیاں دے جرد میدان اندر ہو گیا غور کرو نبی پاک صلی اللہ سابت اکبر منیق سا ابراہیم سابت تو پہلے میدان حشر اندر لباس پہنایا جائے گا جناب ابراہیم علیہ اسلام لباس 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 شان ہے پردہ ہے اے دے اندر زیرت ہے اے دے اندر تشخص دے اندر نخار پیدا ہو جانا ہے آئیے اس لباس اور نال کی کیا بہترین لباس تقویر قدید سوچو بیٹھ کتنی زندگی دیا بہار سی گزار رہ گیا لیں اور نبی پاک ساتھ سال زندگی دے دیتی کیا اللہ نہ ہو دا کوئی قابل قرون نہیں ہوئے اللہ کہے ساتھ بہار دے کے پھر میں اٹھائے میں ملے آج تو کمر بستہ ہو جاؤ ایس رمضان اندر انشاء اللہ اسی جنت دا ٹکٹ لے کے رہے اللہ لے اسی اپنے گناہ بوافت را کے تھوڑا کمال کوئی بات نہیں اگر عید سے تلیہ لباس بھی پیان لوگ تو جنت دے لباس جنت زیور عطا کرے گا آئیے اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ صلی اللہ ساری ذات تذکرہ کیتا ہے پہنے عمد روزہ نازل ہویا ساری نازل کیتا گیا فرض کیتا گیا پہنے روز اندر اللہ پاک نے ساری نمی رکھ آئے ساری روز اندر خالق قائلات نے ساری نمی رکھ آئے اور ساری والا کھانا کیسا نبی پاک علیہ ساری دکھانے واسطے دعوت دیئے حضور فرما دینے حلم الالغضاء المبارک آجا برکت والے کھانے والا آجا سہا بھی کھلوتا ہے نبی پاک ساری دکھانے کھانے اور نبی پاک فرما نے آجا برکت والے کھانے والا آجا اور نبی پاک علیہ صلی اللہ نے فرما ان سہور برکت آتا کھو اللہ فلا تدعو ہا ساری دکھانا برکت والا کھانا اللہ پاک نے امت محمد یا نو عطا کر دکھتا ہے ساری والا کھانا آتا کھو اللہ فرما اللہ نے کہ وہ ساری والا کھانا اللہ نے اتا کھانا ساری والا کھانا ان اللہ ان سہور برکت آتا کھو اللہ فلا تدعو ہا میں ساری دکھانا چھوڑے کھو جان بجھ کے چھوڑے نہ کرو جا کھا جائے ساری دکھانا کھا اللہ نے پیارے دل نہیں کرتا وہ سب بھوک کرو اللہ تو برکت ساری بارے کھانے دیں برکت آتا فرما دائے گا جس مناسب میرے دوست رب جرگا جس بندہ اٹھ گئے حالان کہ اپنے پیٹوں پر نماز تے اٹھنا ہے کھانا کھانا نماز تے اٹھنا ہے تو اٹھ کے اپنے چار پائی تے بیٹ جانا اٹھ کے باقی کھانا روزہ رکھو سارے پندرہ منٹ پہ لے جا گئے دیں دو کھٹے پہ لیبیدار ہو جان دی میرے دوست رب زر کو آسمان تو میرے مالک رہن فرمان نماز کھانا پکانا شروع کر دیں دیں کھانا کھانا شروع کر دیں آخر مقمے تک مالک کائنات فرشت اید پور خاندان واست رحمت دعا کرنی شروع کر نبی رسلام نے فرمایا ان اللہ حج علی برکت فی سہور اور سرگر کائنا نے فرما ان اللہ و ملائکت ہوں یو سلون علم متسخرین ساری کھان والے واست ساری بنان والے واست اللہ کے عدی ملائک درود بیٹھو دیکھو یو سلون استعمال اے لفظ تین واست استعمال این اللہ و ملائک تغو یو سلون علن نبی یا ایو خل لزین آمان سل علی و سل نو تس لی نو جب الفاظ مال کے کائنات میں اپنے پیارے بغمبر واست استعمال فرما اے او الفاظ نبی پاک علی صل حضرات روز دان استعمال فرمائے ساری خان والیاں بیٹھو استعمال فرمائے روز رکھن والیاں استعمال فرمائے تحجد پن والیاں استعمال فرمائے این اللہ ملائک تغو یو سلون علی المتسخرین اللہ ساری خان والیاں بنان والیاں ملائک رحمد پیج دینے درود دینے رشتے رحمد دعا کر دینے میرے دوست پر گر خان نبی کائرات جناب محمد علی السلام نے فرمایا مالک کائنا دو دون نا پوٹو کول دینے اللہ پاک رحمد آگے آئے محمد بن کے امام داری دینا اللہ اپنی زبان مت پاک کر دل دی تطہیم دینا روحانی باری ہنگی حاصل کر نواز روزہ رکھنا چاہنا آئے آئے تیرے واسطے ایسا محوض پیدا کر دینا تو روزہ رکھن والا بان میں شیعات نجھ کر دی آگا تو روزہ رکھن والا بان میں جہنم درگا سے بان کر دی آگا تو روزہ رکھن والا سارے درواز بھی تیرے باست کھو گیا اور میرے دوست رب دو اللہ جی پیارے پیغمبر علی السلام نے فرمایا رشتہ نازل ہو کے گئندہ رشتہ اتر کے گئندہ یا باقی یا خیر اکمہ رہ نیکی دیا متلاش یا نیکی دیا متلاش یا نیکی آدم اس میں بخار دیا اگ بر جا گیا رب یا سو سو اتار دی نا ان تمر بس تا ہو کے راب راضی کر لہ بس تیرے اون دی دی اللہ تیرے فوری راضی ہو جائے گا یا باغ یا خیر اکبل یا باغ یا شر اکسر اور نیک برائی یا دی مطلاش جوا کھلنے والے شر آپ رسی ہو چکے آئے لوگ کھن دا حق مار 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 چھوگریا کرنے مار بار بار چھوٹی چھوٹی مار غصہ اظہار کرنے مار مار رب رحمت دریا موجزان آگ تازن ہو کے اپنی طبیعیت اندر نکل آپ تی تی اندر مال کے کائنات نے اپنی محبت رکھی آنے اللہ 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 قرمات نے دنیا تے نام بری چاندے جہ دنیا تے عزت شہر چاندے جہ دنیا تے وقار چاندے امال کے کائنات جل جلال نے اپنے پیارے محمد ربیعان فرمایا اللہ 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 قرمات دنے وامین اللہ فتخ جد رئی ناف لدل لد اصا ای برسا رب اللہ اللہ قرمات میرے پیارے پیارے رات موٹ کے تخجد پڑیا کرو پھر وقت دور نہیں اللہ اللہ مقام محمد تے سر پر آس کرمائے آؤ تخجد عابد بنانواز رمضان آرہی آئے تخجد عابد بنانواز رمضان نمر دوسر فائدہ حاصل رمضان استفادہ کرو نا راب روزہ رکھ اللہ اللہ قرمات ان میں سواب کرنا دس گناہ اور دس گناہ تو سواب شروع ہند ہر نیکی دا ایک نیکی دا سواب ایک گناہ نہیں ایک نیکی کر دا اللہ میں دس تو شروع کر دی سواب دس گناہ دی دی کسے نو بیس گناہ دی کسے سواب تی گناہ بھی دی 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 اللہ پا کر دین الہ سب امیت زی سب سو تقدم بیس نیکی دا سواب پر جگہ روزہ دی ماری آئی اللہ پا کر دین میرے پرشتی روزہ رکھ 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 میرے مار ہوئے گی میں اپنے بندے مو آف راضی کر رکھ اتنی اللہ میرے کی آرہی اتنا پیارا نظام آرہ ہے اتنا پیارا محول آرہ ہے اتنا پیارا موسم بہار آرہ آرہ آئیے اجنے میرے دوستو آہ بھی کیجئے میں انشاءاللہ اپنے کھران اندر تبدیلی پیدا کریں اپنے طریعت اندر تبدیلی پیدا کریں جے غصہ تنکال دیتا جائے جے غصہ تنکال دیتا جائے جے طریعت اندر تلخی تنرمی اندر تبدیل کرنے آجائے جے کر جا کے دل دل نہیں لگتا اپنے کر اپنا مسجد بنو آجائے اگر مسجد اندر تبدیلی پیدا ہوگئی تیرے ترز تقن تیرے ترز مویش تبدیلی پیدا ہوگئی پھر تیرے تیرے عید پڑھ آئیں گا راب ملائکہ کہن اللہ ملت مزدوریاں کر کے آنم آلے آج تیرے کوئی مزدور مزدوری کردائے شام ہو جان دی اپنے مالک مزدوری مطالبہ کردائے اے اندتی تیرے مزدوریاں کر کے آئے اللہ ہم تیرے اپنی میں دس سلح کر کے آئے 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 میرے ملائکہ قائلات دنیا تیرے اعلان کردیا اے میں سارے بندیا دیا میں سارے مدی قبول بھی کردیا نے پوری زندگی تیرے سارے گناہ مانو محف بھی کردتا فرما اے کار پہنچ دینے گناہ مطبا کھو کے جیرودہ رکھ کے گھالیاں بھی کردار جیرودہ رکھ کے گھیبتا بھی کردار جیرودہ رکھ کے چھوچے چھوچے باتانو محسوس بھی کردار جیرودہ رکھ کے ملامت بھی کردار سار کے نباس بھی بندار اللہ پات آسمان تو ایلان فرما دے رہے تین پھک دے مل گئے تین پیاس دے مل گئے پر تین راب دی رضا مندی تو دی رحمت نہیں مل سکے فی ای یاد آت ام غو شراب پھک مار لے پھک پیاس رہ لے اور آز ان یہ جس دیکھ سے بندے میں روزہ رکھے آئے دی شوگر لو ہو گئی ہے ویسے اجازت ہے بیمار ان مار رکھ ایک مندہ شوق نہ رکھ نہیں خدا اگر ہار ٹھیک موت پتہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما اگر بندے نے روزہ رکھ آئے بندے نے روزہ رکھ آئے اس خالق جن اختتام ہو گیا ہے زندگی دی شام ہو گئی ہے سخت رکھ کائنات علی السلام نے فرما اس سے دن مالک کائنات جنت اندر داخل فرما دے اور نال کی خور کی ہے کیامت والا دن ہوئے اللہ نے جنت دروازے بنائے ایک دروازہ وی آئی پی گیر دی سپیش وہ روزہ اللہ نے یہ نہیں کہا نماز یہ آج صدقہ کرنے آج کسے وہ آج نہیں پی ایک جگہ جن بہت ہی نماز پر ایس طوائد چلے جگہ بہت صدقہ کرنے رہی دن بھی چلے جگہ لیکن جو روزہ دانوں کے واضح واری آئی اللہ کہے گا این السائمون پورے میدان دوسرے بندے دیکھ لیں دینے جو صدقہ خیرات کرنے دوسرے بندے دیکھ لیں دینے جو خاج کرنے سارے مخلے نو پتا چل جان جو جخواد کرنے سارے نو پتا چل جان دا کہ جخواد کر کیا آئے قاضی سام آرین مجاہ سام آرین لیکن روزہ ایسا عملے ایسا معروف عملے ایدہ پتا کسے بندے نو لگ نہیں سکدا ایدہ پتا یا اس رکھن مال نو ایدہ پیدا کرنے خالق نو مال نو اگر اندر جا کے کھا کے بار آ کے کبھے میرا روزہ ہے کوئی بندہ پہچان نہیں سکدا روزہ رکھیا یا نہیں رکھیا روزہ میرے واسطے تا بگوا بھی میں آپ پتا جو کسے نہ بیوی سمجھ سکتی روزہ رکھ نہ بیٹا نہ نہ نہیں روزہ میرے واسطے روزہ یا اللہ نماز بھی تیرے واسطے حج بھی تیرے واسطے سکتا تیرے واسطے خیرات تیرے واسطے جہاد تیرے واسطے کتال تیرے واسطے نظر تیرے واسطے نیاز تیرے واسطے قربانی تیرے واسطے نماز تیرے واسطے اللہ بزر روزہ بھی بھی روزہ میرے واسطے تا پتلا میں آپ یہ تا کریں گا میں اس واسطے کے روزہ پتا میں نو ہندہ یا رکھن مالے نو پتا ہندہ میں ایدی شارت تو زیادہ قریب اللہ قرآن پاک خنمہ دین ناخ اقراب الہی من خبر الورید اسی بند آدی شارت تز قریب زبندہ تنہا ہندہ بیٹھ دے اندر آپ پھائے مکان کمرے دے اندر تنہا ہندہ یا نہار آئے پانی پی سکتا اے پڑی پی پی دا کی ہو نہیں ہے اس ماز دے جی دا دار رہے رہے چی کہ رہے 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 رستے چیمک رہے لکمہ لگا کے بیخدہ دا کھاندہ کیوں نہیں پی دا کیوں بیخدہ اللہ کہ کوئی نہیں یہ کیوں نہیں کھاندہ انہوں پتہ ہے جدے کلو چھتے آنی تو سکتا کائناتی نظرہ نہیں پہنچ سکتی کائناتی آق نہیں پہنچ سکتی اس بات نہ کھاندہ دوسری یہ دیکھ رہ کی اجز اجز بھی پڑیا گیا مہد سین ہے روز میرے داست دیکھ آمد روز دار روز دار میرے کل آئے گا اجز روز دا بدلہ میں آ پی مر جان گا کتنا فرمائے اجز روز دا بدلہ میں آ پی ہی ہوں مطلب کی اجز مطلب ہے کہ میں اس بندے جنت دے اندر اس مقام تے جگہ دیا گیا اجز میں اس مقام تے بنا جتے بلکل میرا عرش سامن نہیں ہوئی کسے انہوں دیدار رکھا دنہ بعد کسے انہوں پندلہ دنہ بعد کسے انہوں ہینے بعد کسے صبح تے شاہ ہوئے گا جنہوں ہر وقت مالک کائنات دا دیدار ہند آئی اللہ دیدار اکبری ہوگئے نا اکبری نمیلہ سامنے میں توی غامتہ دیدار کرو گئے اس طرح جب چو چو رات دے چان دیا دیدار کرو گئے تے جنتی پکار پکار کے بے ساختہ کہیں گے یا اللہ اینا مزا جنتی بخار بچ بھی نہیں آیا اللہ اینا مزا جنت پہ غطی بخار بچ بینی آیا مولا جنتی مزا تیرے چیرے دیدار اندر آیا وہ مزا ہی ہو اس واس اللہ تو دعا اللہ سنو اپنے چیرے دیدار نس ای روزے نہ نہیں ملنے روزے نہ اگے چلیئے نا آمین دلال پہ کرے خسن و جمال پہ خمبر بے مثال اور ساری کائنات دی سنو جماعت محمد سنو سنو روزے دار دی مو دی ہوا آر کیوں جی کسی دی مو جو سمیل آئے نا بندہ برداشت نہیں مو ادھر نکر لیں سائی کو بندے گئی مو جو بڑی آر با 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 بیٹ 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 سواق کرے مو ساف کرے مو برداشت میاں بیو دی میاں بیو دی بیو 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 نبی پاک نے کی فرمایا مالک نے بندے نا پیار سر قیرات علیہ صلی اللہ نے فرمایا خلوف فمس آئی میں عطیب اندل اللہ مل ری شام دا 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 روز دار دے مو چو خوار پیدا ہو جان دی آسمان مالا ایران کر گئے بندے امرے بندے گل سی نفرت کر دے مو چو خوار پیدا ہو گئے میں اپنی کبری آئی دی قسم 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 روز دار تند دی خوار پیار لگ دی ری ہل مس مس کربی کیا جان دا قسم روز خوش بندے دے مو دی ہوا زیادہ پیاری لگ آتی 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 زیادہ بنی زیادہ اچھی اللہ نے الفاظ کیسے استعمال دی پنجوہ نام کی روز دار واسطے اللہ دی پیارے پیغمبر جناد محمد علیہ صلی علیہ نے فرمایا جنادی دعا اللہ مہوڑ دا نہیں اللہ قبول ہی ہونہ تیسرا کی نبی روز دار بننا جدو افطار کر دائے افطاری تو پہلے افطاری تو پہلے ہاتھی چوک لیندہ کہندہ اللہ میں پوک کرتی تی تی روز تی تی روز تی اللہ میں گنا اللہ تی کی تی 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 آسمان تو آزان دیئے ہوں تجھو کہ میرے کلو منگلے جو منگے گا میں تنو عطا کر دے گا یہ موقع رمضان اندر ایک باری نہیں آنا ہے دو باری نہیں آنا روزہ داروں مسلمانوں یہ موقع انتی بری ہونے میں یتی مرتبہ آنے میں پورے رمضان میں اندر انتی یتیس مرتبہ موقع آنا ہے اس موقع نو زائع نہیں کرنا جیرے رشنیاں جی تربگار پریش رہاں نے دشتے رب کلو منگلہ جیرے چوندے اللہ اپنی محبت ساڑے دل اندر پیدا کردے راب کلو راب دی محبت مانگلہ جیرے کہندے یا اللہ قرآن پر میں چاہتے ہیں قرآن میں غضب پیدا کرنی چاہتے ہیں راب دے کلو قرآن دی اللہ زتاں مانگلہ جیرے کہندے قناہی جندر رونا نہیں آندا اور راب دے کلو قناہی جندر رواندے مزے مانگلہ اور لوگوں جڑے کہندے ساڑے کاروبار اندر برکت نہیں ہے کاروبار دیئے برکتہ رب کلو مانگلا جڑے کہندے میری پہن بری پریشان ہے تکھی بڑی ہے جو کوئی کہندہ میری بیٹی بری پریشان ہے تکھی ہے کار دی اندر ناکھنا نیتاہ کم کر دیئے پر پوچھتا کوئی نہیں ہے جو دیکھلو اپنی راب دیکھلو اپنی بیٹی دا سکون مانگلا جے کسی دے والدین سائے پہ پھر آشتے بیمار ہو گئے نے اپنے والدین واسد رب دے تو شفاہ منگل ہو جگسہ دے والدین اللہ نو پیارے ہو گئے نے اللہ دے کلو رحمت مغفرت منگل ہو پھر میں امتی موقع یتیم ہو کے رمضان اندر میں تو دے واسد رکھے نے بس آئے موگی میں یفتر روزے دار افتاری دے ٹائم تو پہلے میرے سامنے ہاتھ چوکے تبیخ نظر تیرے خات چکر بھی دے رہے تو جوز میرے کلو منگیں گا انہوں اپنی کبریہی دی قسمیں متن وطا کر دیں گا انہوں موقعوں زیانے کرنا یاد رکھنا ہے بڑی پر رحمت بڑی پر برقب موقع آرینے اور اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام نے فرمایا انہوں موقعوں زیانے کرو انہوں نے ملتبہ موقعوں نے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روزے دار دو خوشیاں اللہ نے دیتی ہیں ایک افتاری دے بکر تے دوسری رابطی ملاقات دے جب اللہ نہ ملاقات بلوں اندار باقیانہ ملاقات ہوئے گی رحمت ہوئے گی اللہ دیدار کرائے گا پر نبی پاک علیہ السلام نے جب اللہ روزے دار اللہ پاک عید نال ملاقات ضرور فرمایے حدیث الفاظ کی نہیں لسائے میں فرہتار روزے دار واسطے دو خوشیاں نے فرخاتوں نے اندہ فطرے ہی ایک افتاری دے وقت خوشی ہے کہ روزہ پورا ہو گیا اگر ثابت ہو گیا وفرخاتوں نے اندہ لقائے ربے ہی کہ دوسری ان خوشی ہوئے گی جب عیدی ملاقات اپنے رحمان نہ ہو جائے گی سواست اللہ کو دعا ہے اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کی تا ہے اس نیکیان دے فطر موسمِ بہار اندر سانو خاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روزے دار بنائے اپنی رحمت و استفادہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوائے میں الحمدللہ آخر دعوائے میں